حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے حضرتِ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ساتھ میں فرماتے جا رہے ہیں مِنَافِقَةُ حَنزلہ آفِقَةُ حَنزلہ یہ کہتی ہوئی جا رہے ہیں اور بہت شدد سے پریشان ہے گزرتے جا رہے ہیں اور بزار سے یہ بولتے جا رہی ہیں اور رستے میں سیدنا عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تریافت کرتے ہیں اے حنزلہ میرے دوست کیا بات ہے عرض کرتے ہیں اے عبقر صدیق میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب میں قارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں ایمان کا بہت ایک میار قائم ہو جاتا ہے بہت سیادہ اپ لیول کا میار ہوتا ہے ایمان بہت مصبوط ہوتا ہے دل کی جو کفیت ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے اور جب اپنے اہل و عیال میں آ جاتے ہیں تو غفلت سی چھا جاتی ہے وہ ایمان کا لیول برقرار نہیں رہتا تو مجھے شک ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے حنزلہ میرے بائی میرے دوست میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے تو کیا 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 جائے سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا آخر اس کا حل کیا ہے جاتے ہیں سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے بزار سے گزر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مل جاتے ہیں اور ان سے قصہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے حنزلہ صدیق اکبر میرا معاملہ بھی ایسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ چلو سب ملکے سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کو علم تھا کہ عقل کے گوڑے نہیں دھڑا نہیں جہاں علم نہ ہو وہاں سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا پڑے گا اور وہاں سے ہی ہم فیضیہ بھونگے وہاں سے ہی دل کی مرادی پائیں گے وہ مراد وہاں سے ہی ملے گی جو ہمیں آخرت کی منزلوں کی طرف لے جائے گی جو آسن خاتمہ بالایمان کی طرف لے کے جائے گی الغرض تفسیر کا اتنا موقع نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے ماباب آپ کے قدموں پہ برمان ہوں ہمارا معاملہ کچھ اس طرح ہے جس وقت ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے جب ہم اپنے اہل و ایال میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایمان کا لیول برقرار نہیں رہتا وہ حرارت و توانائی وہ مزہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا تو کیا یہ منافق کی نشانی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایسا ہرگز نہیں ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھڑتا بھی ہے اگر جو کفیت آپ لوگوں کی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہے اگر وہ کفیت ہر وقت برقرار رہے تو فرشتے آسمان سے نازل ہوں آپ کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے اس حدیث مبارکہ سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ایمان گھڑتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے مسلم شریف میں امام مسلم رحمہ اللہ اس میں بہت سی حدیثیں لے کے آئے ہیں جن سے انہوں نے ثابت کیا ہے ایمان گھڑتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے انشاءاللہ فید کسی موقع پہ ان کو بھی بیان کریں گے آج ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں ہے بس ترجمے سے اور اس کا چپٹر نمبر اور ورسط نمبر یعنی آیات نمبر اور سورت کا نام اور اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے کہ چند مقامات ہی پڑھ سکیں گے مکمل تفصیل کا موقع نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان گھڑتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے سورت العمران جو تین نمبر سورت ہے اس کی آیات 173 یعنی 173 نمبر آیات میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں پس ان سے ڈرو تو اس بات نے ان کی ایمان میں اور ضافہ کیا کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا قالصاز ہے یعنی اس آیت سے بھی ہم کو علم ہو گیا پتا چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گرتا بھی ہے دوسری آیات سورتِ انفاد آیت نمبر دو ہے حقیقی مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیات پڑھتا سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر توقع کرتے ہیں اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو گیا سورتِ توبہ آیت نمبر ون ٹو فور یعنی ایک سو چوبیس نمبر آیت اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا تو جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں وہ ان کے ایمان میں تو یقیناً اضافہ کرتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ظہر ہو گیا ملاہم کو کہ قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اور سورتِ کاف آیت نمبر تیرہ سورتِ کاف جس کے بارے میں سرکارِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہر جمعہ کے دن تلاوت کا ممول بنانا چاہیے اگر خوری نہیں تو پہلی چند آیات اور آخری چند آیات تو ضرور پڑھنی چاہیے یہ فتنہِ دجال سے بچانے کے لیے ڈال کا کام کرے گے سورتِ کاف کی آیت ربت تیرہ ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں ہدایت کیا ہے ہدایت ایمان ہی تو ہدایت ہے ہدایت ہی تو ایمان ہے اس کے آگے چلیئے سورتِ مریم آیت نمبر چھتر اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے بھی گھر کیجئے اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں پہلے بھی ارزکا چکا ہوں ہدایت ایمان کا ہی تو نام ہدایت ہے سورتِ احضاب آیت نمبر ٹورٹی ٹو پائیس نمبر آیات اور جب اہلِ ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بالکل سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس واقعے نے ان میں کسی بھی شیعہ کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا یہاں ایمان اور فرما برداری کا اس سے بھی سورتِ مدسر آیت نمبر تیس اور ہم نے نہیں مقرر کیے جہنم کے دروغہ مگر فرشتے اور ہم نے نہیں ٹرائی ان کی یہ تداد مگر کافروں کی ذمیش کے لیے تاکہ جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آجائے اور جو ایمان میں بڑھیں اور ناشک میں پڑھیں ایمان کتاب اور ایمان اور تاکہ کہیں یہ لوگ جن کے دلوں میں روغ ہے اور کفار بھی کہ بلا اس سے اللہ کی مراد کہا ہے اور اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے رب کے لشکروں کے سوا اس کے اور آیات صرف انسانوں کی یاد دیانی کے یہ ہے سورة محمد آیت نمبر 17 اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ اطا فرمایا ان سب آیات سے یہ بات ظہر ہو گئی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کرتا بھی ہے یہاں یہ بات غور طلب ہے کیونکہ ایسے باتیں کرنے سے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے جو آئیمہ اکرام کے بظاہر کولوں سے لگتا ہے کہ یہ متزاد کول ہیں مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاید ہم کو ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنی زبانیں دراز کرنی چاہیے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے کہ ایمان نہ گڑتا ہے نہ بڑھتا ہے جبکہ دوسرے آئیمہ اکرام کا موقف یہ ہے کہ ایمان گڑتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہو گیا اور یہ قرآن پاک آیات سے بھی واضح ہو گیا کہ ایمان گڑتا بھی ہے بڑھتا بھی یعنی کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے اب یہ اس بیعث میں پڑھنے کی بجائے کہ امام ابو حنیفہ کا قول قرآن مجید کے متزاد ہے حدیث مبارکہ کے متزاد ہے ان بیعثوں میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہم کو وہ راہ اختیار کرنی چاہیے کہ ان لوگوں نے مہنتیں کی ہیں تو یہ حدیث مبارکہ کا زخیرہ ہم لوگوں تک پوچھا ہے ہم تو ان کے احسان مند ہیں سبی کے اور کسی کے بارے میں بھی زبان درازی نہیں کرنے چاہیے ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو خلیفہ رحمہ اللہ قنونی ایمان کی بات کر رہے ہیں یہ نکتہ غور طلب ہے کہ امام ابو خلیفہ یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ قنونی ایمان ہے اور قنونی ایمان بلا تفاق نہ کرتا ہے نہ بڑھتا ہے مثلا آج ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں یہاں اگر کوئی مسلمان ہے علمہ شہادت اس نے کہہ دیا ہے تو وہ مسلمان ہے قنون کے مطابق جو قنونی حسیت ہے وہ ایک مسلمان کی ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا وہ دوسرے فرائض ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا یا ان کے متزاد چلتا ہے بس علالعلان وہ کفر کا اعلان نہیں کرتا ایمان سے انعراف نہیں کرتا تو وہ مسلمان ٹھہرے گا جب وہ مسلمان ہے تو وہ قنونی مسلمان ہے حقیقت میں وہ کیا ہے وہ کرتار کی قواہی بھی ضروری ہے مگر حقیقت اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جان اور یہاں دوسرے محدثین آئیم اکرام بھی حقیقت پر ہے وہ بھی صحیح راہ پر ہے کہ ایمان گڑتا رہے اور دوسرے امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ ان پر رحمت ناظر فرمائے وہ سب بات کر رہے ہیں حقیقی ایمان کی یہاں حقیقی ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اور آخرت میں محاسبہ جو ہوگا ہم سے پوچھا جائے گا وہ حقیقی ایمان کے عوض ہی پوچھا جائے گا چاہے میں ایمان نماز تو پڑھ رہا ہوں مگر میری نیت کیا ہے میرے ایمان کا لیول کیا کہیں میں نماز دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں مسلم معاشرے میں رہتے ہیں مسلمان رہنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کس نیت سے میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے کیونکہ میری نیت کو میرے حقیقی امان کو میرا اللہ ہی جانتا ہے یا میں جانتا ہوں اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا پیمانہ نہیں ہے کچھو اس چیز کو جان سکتے تو خواہ مخواہ عیمہ اکرام محدثین اولیاء اللہ بات کرتے ہوئے ہم کو احتیاط بردنی چاہیے ان کے بارے میں ایسی بہودہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو ان کے شان نام ان کی مہنتوں کا نتیجہ ہی تو ہے جو آج ہم لوگ دین تک ہماری رسائی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی پوری پوری کہے جائے کہ ہم ان کا احسان مانے ہم ان پہ زبان ترازی کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور سب سے میری ریکویسٹ ہے میری درخواست ہے کہ احسان ہی اپنے مسئلک کو ثابت کرنے کے لیے آپ اتنی دھون نہ نکلا کریں